والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد تجارت تخشونک سادہا ومساکن تردونہا احب الیک من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلی فتربسو حتی اتی اللہ بی امری واللہ لا یهد القوم الفاسقین صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد وبارک وسلم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل لقدت من لسانی یفقہ قولی وجعلی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین ناظرین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پرگرام درس تراوی میں خوش آمدین انشاءاللہ آج ہم مطالعہ کریں گے صورت توبہ کا اس سے قبل ہم نے صورت انفال کا مطالعہ مکمل کیا وہ بھی ایک مدنی صورت تھی صورت توبہ بھی ایک مدنی صورت ہے ایک طویل مدنی صورت ہے آئیے اس کے مزامین کا سب سے پہلے جائزہ لیتے ہیں پہلی بات جس کا ذکر ہوا کہ صورت توبہ مدنی صورت ہے دوسری اہم بات پورے قرآن حکیم کی واحد صورت اس کے حوالے سے ایک خاص بات صورت کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تلاوت نہیں کی جاتی کیوں نہیں کی جاتی اس لئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں بتایا تو ایسا نہیں کیا جاتا یہ ہے اصل اس کی وجہ کہ صورت توبہ کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تلاوت نہیں کی جاتی مزامین کے تذہر کے تبارے سے اگلی بات مشرقین عرب کے لیے حتمی سزا کا بیان اکیس برس ہونے کو آئے سن نوہ ہجری کے لگبک سورہ توبہ کا نزول ہو رہا ہے اور اب ان کے لیے آخری الٹیمیٹم ہے کہ اگر یہ حق قبول نہیں کرتے تو پھر اپنی گردنیں اڑوانے کے لیے تیار ہو جائیں یہ خاص ان کے لیے سزا جیسے سورہ عراف میں ہم نے سمجھا پشلی قوموں کو مٹا دیا گیا عذاب استیسال اسے کہا جاتا ہے جب انہوں نے حق کو رد کر دیا یہی معاملہ ان کے لیے کیونکہ رسول اللہ علیہ السلام انہی میں سے تھے انہی کی طرف بھیجے گئے تھے اگر حق قبول نہیں کرتے تو تمہاری گردنیں اڑا دی جائیں گی چار مہینے کا الٹیمیٹم ان کو دیا گیا تھا جس کا ذکر سورہ توبہ کے شروع میں آتا ہے اگلا نکتہ مضامین کے تذیعے کے اعتبار سے ہے سرزمین عرب پر غلب ہے دین حق کا ذکر اللہ کے نبی جو دین لے کر آئے وہ اپنا غلبہ چاہتا ہے اور یہ رسول اللہ علیہ السلام کا مشن تھا سورہ توبہ کی آیت نبی تیس میں بیان بھی ہوا کہ لیو ذہرہو علی الدین کلی کہ آپ علیہ السلام کل زمین پر اللہ کے دین کو غالب کر دیں سرزمین عرب کی حد تک اللہ کا دین غالب ہوا اس کی طرف بھی اشارہ سورہ توبہ میں کیا گیا اگلا بیان وہ ہے منافقین کی رسوائی اور ان کے لیے سزاؤں کا تذکرہ یہ سورت منافقین پر بہت بھاری منافقین وہ ٹولا وہ گرو جو کلمہ تو پڑھتا تھا مگر ان کے دل میں ایمان نہیں تھا ایمان کے جھوٹے دعوے دار تھے ان کے لیے بھی چند سزاؤں کا ذکر سورہ توبہ میں عطا کیا گیا اور آخری بات سورہ توبہ کے حوالے سے ہے بیرون عرب پیش قدمی غزوہ تبوک کا تفسیلی بیان عرب کی حد تک تو اللہ کا دین غالب ہوا مگر رسول اللہ علیہ السلام کے رسالت انیورسل ہے علمگیر ہے چنانچہ سلطنت رومہ کے خلاف آپ نے خود اپنی حیاتِ طیبہ میں اقدام کا فیصلہ فرمایا اور غزوہ تبوک کا ذکر سورہ توبہ میں ہمارے سامنے بہت تفسیل سے آتا ہے ناظر کرام الحمدللہ سورہ توبہ کے مضامین کا تذزیہ تو ہوا مکمل اب وقت ہے اس سورت کی آیات کے تذزیہ کا آیات کے مختلف گروپس کی سورت میں چند انوانات پر ہم بات کرتے ہیں تاکہ ایک اوور ویو سورت کے مضامین کا مزید ہمارے سامنے آ جائے سورہ توبہ طویل سورت ہے چار حصوں میں اس کو ہم تخصیم کر رہے ہیں پہلی چھے آیات سورہ توبہ آیت امبر ایک تا چھے سن نو حجری میں مشیقین عرب کیلئے فیصلہ کن اعلان کہ اب اللہ اور اللہ کے رسول کے طرف سے تمہارے لئے برات کا اعلان چار مہینے کی مدت اگر حق قبول نہیں کروگے تو تلوار فیصلہ کرے گی تفصیل پہلی چھے آیات میں عطا کی گئی اگلا گروپ ہے آیات کا تذیر کے تبار سے سورہ توبہ آیات سات تا چوبیس سن آٹھ حجری میں مکہ پر حملے کے لئے مسلمانوں کی ذہن سازی مسلمانوں کو تیار کرائے گیا مکہ والوں کے خلاف اخدام کے لئے یہ وہی مسلمان ہیں جو حجرت کر کے مدینہ آگئے تھے کچھ کے رشدار گھر والے وہاں رہ گئے اب ان مسلمانوں کا ذہن تیار کیا گیا مکہ والوں کے خلاف اخدام کے لئے باقی اللہ کی شان کہ مکہ فتح ہوا بغیر کسی جنگ کے وہ بات اللہ کی فضل کی معاملے میں ہو جائے گی اور اللہ کا فضل ہو گیا اہل ایمان پر مگر ان کو یہ تیار ضرور کرائے گیا کہ اپنے ہی لوگوں کے خلاف تم نے اب جنگ کرنی ہے یعنی مکہ کے خلاف اخدام کے تناظر میں اس کے بعد اگلی آیات ہیں سورہ توبہ کی آیات پچیس تا سینٹیس ٹرنٹی فائف سے ٹرنٹی سیون سن نو ہجری میں مشیقین عرب کے لئے رسوہ کون احکامات آگئے اب تمہاری گردنیں اڑا دی جائیں گی ہم قبول نہیں کرو گے تو بھی تمہارا فیصلہ تلوار سے کیا جائے گا یہ بڑے سخت احکامات ہیں جو سورہ توبہ میں عطا ہوئے اور آخری گروپ آیات کا ہے سورہ توبہ آیات اٹس سا ایک سو انتیس بہت طویل گروپ یہ گیارہ رکو بنتے ہیں تقریبا سورہ توبہ آیات اٹس سا ایک سو انتیس غزوہ تبوگ کے حالات و واقعات پر بھرپور تفسرہ غزوہ تبوگ سن نوہ ہجری میں سلطنہ درومہ کے خلاف ہوا غزوہ پر جانے سے پہلے کے حالات غزوہ کے دوران کے حالات غزوہ سے واپس آنے کے بعد کے حالات تفسیری تفسرہ اللہ نے عطا فرمایا اور ساتھ منافقین کے لئے رسوہ کن احکامات یہ منافقین اس موقع پر گئے بھی نہیں تھے اللہ کے راہ میں نکلے نہیں تھے ان کے حوالے سے بھی ذکر آ گیا ناظر اکرام الحمدللہ یوں سورہ توبہ کی آیات کا تذریہ اس کا بیان بھی ہوا مکمل اور اب وقت ہوا ہے حسب معمول ایک وقفے کا انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اس وقفے کے بعد امید ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علم کرتے ہیں قرآن حکیم سے عملی ہدایات حاصل کرنے کے لئے سب سے پہلے سورہ توبہ کی آیت نمبر چھے ابتدا میں ذکر ہوا کہ بڑے شدید احکامات بیان ہوئے مشکین کے لئے مگر قرآن حکیم کا پیارا توازن دیکھئے قرآن حکیم کی خوصورتی اور بیوٹی دیکھئے جہاں یہ کہا گیا کہ چار مہینے کی محلت تو ماری گردن اڑا دی جائیں گی وہیں میدان جنگ سجا ہو تو قرآن کتنی پیاری بات کہتا ہے وَإِنْ آحَدُ مِنَ الْمُشِقِينَ السَّجَارَوْكَ فَأَجِرُهُ حَتَّى يَسْمَعَكَ عَلَامَ اللَّهُ اللہ اکبر اگر میدان جنگ میں بھی کوئی مشکین میں سے تم سے کہے کہ میں اللہ کا کلام سننا چاہتا ہوں تو اس کو اللہ کا کلام سناو ثُمَّ أَبْلِغُمَ أَمَنَا پھر اس کے جائے امن تک پہنچاؤ تاکہ وہ اپنی آزاد مرضی سے فری ویل سے اسلام قبول کر لے اکیس برس ہوگے قرآن کہتے ہیں یہ لوگ جانتے نہیں ہیں اکیس برس ہوگے ان کو قرآن سناتے ہوئے مگر اب بھی قرآن مارجن دیتا ہے دعوت دین کی اس قدر احمیت قرآن کے سنانے کی اس قدر احمیت میدان جنگ میں بھی کوئی پناہ مانگتا ہے تم سے اور کہتا ہے میں دین کی بات سننا چاہتا ہوں قرآن سننا چاہتا ہوں تو سناو اس کو جنگ برائے جنگ کی بات نہیں دعوت دین کی اس قدر احمیت کہ میدان جنگ میں بھی کوئی سننا چاہے اور پناہ مانگے تو سناو اور پناہ اس کو دے دو یہ پیارا توازن اللہ کے کلام میں جو ہمیں نظر آتا ہے اگلی آیت سورہ توبہ کی آیت امبر اٹھارہ ہے مشرقین کو بڑا ناس تھا مشرقین مکہ کو کہ ہم بیت اللہ کی خدمت کرتے ہیں حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں اللہ نے فرمایا کہ تمہارا یہ دعوت جھوٹا ہے اور بتایا گیا کہ اللہ کی مساجد کو بے شک اللہ کی مسجدوں کو در حقیقت وہ آباد کرتے ہیں جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں زکاة ادا کرتے ہیں مشرقین تو شرک کر رہے ہیں ان کے عقائد میں بھی شرک ان کے عامال میں بھی شرک یہ اللہ والے نہیں ہو سکتے اللہ کی مساجد کو آباد کرنے والے وہ جو توحید پر کاربند ہوں اور صاحب کردار اور صاحب عمل بھی ہوں پھر سورہ توبہ کی آیت امبر چوبیس ایک ہلا دینے والا مقام ابتدا میں آج کی نشیس میں میں نے اس کی تلاوت بھی آپ کے سامنے کی آٹھ محبت ایک طرف تین محبت ایک طرف اور ناظر کرام غور کیجئے ہم بھی اپنے باطن میں ایک ترازو لگا لیں اور اس کے پلڑوں میں ایک طرف آٹھ اور ایک طرف تین محبتیں رکھیں قل ان کانا آباؤکم وابناؤکم ویخوانکم وازواجکم وعشیرتکم اے لبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے اے لوگو اگر تمہیں تمہارے باپ اور بیٹے اور بھائی اور بیویاں اور اشیدار و اموال ان اخترفت موہا و تجارت ان تخشونک سادہا و مساکن تردونہا اور وہ مال جو تمہیں بڑی محنت سے کمائے وہ تجارت جس کے نقصان کا تمہیں اندیشہ رہتا ہے اور وہ مکانات و محلات جو تمہیں بڑے محبوب ہیں پانچ رشتوں کی محبتیں اور تین مال اسباب مکانات و محلات و تجارت کی محبتیں احبہ الیکم من اللہ ورسولی ہی و جہاد ان فی سبیلی ہی اگر یہ آٹھ محبتیں یہ ان میں سے کوئی محبت تمہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے اور اس کی راہ میں جہاد کی محبت سے زیادہ محبوب تر ہیں فتربسو فربائے کہ جاؤ انتظار کرو حتی آتی اللہ بی امری یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ لے آئے موتی عذاب کا واللہ لا یہد القوم الفاسقین اور اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا اللہ اکبر ہل جاتا انسان خدا کی قسم کھا کر کہوں آٹھ محبت ایک طرف تین ایک طرف کون سا پلڑا بھاری آپ اور میں بھی غور کریں اللہ کی محبت رسول کی محبت اور اللہ کے دین کی جد جہد کی محبت کیا آج یہ محبتیں ہمارے لیے ترجیح رکھتی ہیں پریفرنس رکھتی ہیں یا وہ آٹھ محبت نہیں ان میں سے کوئی محبت کا پلڑا وہ بھاری ہے اگر وہ ہے تو جاؤ انتظار کرو دھمکی ہے عذاب کی اللہ کی طرف سے اللہ اکبر پڑھئے خدا رہا اس آیت کو تفصیل سے پڑھئے یہ تو مختصر بیان کا موقع خود قرآن پڑھئے تفصیل سے پڑھئے تشریح کے ساتھ پڑھئے ہلاتی آیت سورہ توبہ آیت نمبر چوبیس اگلی آیت پیش خدمت ہے سورہ توبہ آیت نمبر تینسیس تھرڈی تری انقلابی آیت جس میں رسول اکرم علیہ السلام کے انقلابی مشن کو بیان کیا گیا آج ہم نے سمجھا کہ کلمہ پڑھ لیا تو ہماری نجات ہو گئی آج ہم نے سمجھا کہ نماز روزے کے اعتمام ہوا تو ہمارے دین کی تقادے پورے ہو گئے قطعا نہیں قرآن فرمارے سورہ توبہ آیت نمبر تھرڈی تری میں اللہ ہے جس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ السلام کو بھیجا الہدہ مکمل ہدایت نام قرآن دے کر و دین حق پورا نظام زندگی دین حق دین اسلام دے کر مکمل نظام زندگی دے کر تاکہ آپ صلی اللہ علیہ السلام اس دین حق کو کل نظام زندگی پر غالب فرما دیں یہ انقلابی مشن نبی اکرم صلی اللہ علیہ السلام کا رب کی زمین پر رب کا عطا کرنا دین قائم ہو یہ دین مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا مقہور ہونے کے لیے نہیں آیا مظلوم ہونے کے لیے نہیں آیا یہ دین اپنا غلبہ چاہتا ہے اور یہ مشن تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ السلام کا آج آپ اور میں ذمہ دار ہیں وقت فرصد کہاں کام ابھی باقی ہے نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے اس دین کے جھنڈے کو لے کر کھڑا ہونا اس دین کے غلبے کی جد و جہد کرنا امتیوں کا کام ہے اور میں اللہ کی قسم کھا کر کہوں وہ شخص امتی ہو نہیں سکتا جس کو اس مشن سے نسبت نہ ہو نبی نے اپنا خون تعائف میں دیا نبی نے اپنا خون اہد کے میدان میں دیا اور امت آرام سے بیٹھی رہے یہ کیسی امت ہوگی وہ کیسا امتی ہوگا جو نبی کے مشن میں اپنا تن من دھن لگانے کی کوشش نہ کرے اور اللہ ہم سے تقاضہ کرتا ہے سورہ شورہ آیت نمبر تیرہ اقیم الدین و لا تتفرقو فی اللہ فرمارے کہ تم دین کو قائم کرو اور کسی حوالے سے بھی اس میں تفرقے میں مبتلا نہ ہو جاؤ اللہ ہمیں عزم داری کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے ناظر کرام چند آیات اور ہیں بھی انشاءاللہ ان پر بات کریں گے تہم آپ سے ملاقات ہوتی ایک وقفے کے بعد امید ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علماء کی سرپرستی میں فیضیاب ہوں گے علم کے قدردان قرآن کا فیضان ماہ رمضان سبحان رمضان اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظر قرآن پرگرام درس تراویے میں خوش شام دید وقفے سے پہلے سورہ توبہ کی چند آیات کا ہم نے مطالعہ مکمل کیا آئیے بقیت چند اہر اہم ہدایات کا مطالعہ کرتے ہیں سورہ توبہ آیت نمبر 35 پیش خدمت ہے اللہ تعالیٰ فرمارے جو لوگ آج اللہ کے راہ میں مال خرش نہیں کرتے خصوصا زکاة ادا نہیں کرتے ان کا مال جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا اس سے ان کی پیشانیوں کو ان کے پہلوں کو اور ان کی پیٹھوں کو داغا جائے گا استغفراللہ یہ زکاة ادا نہ کرنا مال اللہ کے راہ میں خرش نہ کرنا کل یہ طرز عمل جہنم میں جلانے والا ہوگا اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے معفوظ رکھے پھر قرآن بتاتا ہے سورت توبہ کی آیت نمبر 67 میں 67 میں منافقین ایک دوسرے کے ہم جنس ہیں کیا کرتے ہیں اللہ اکبر الٹا کام برائی کا حکم دیتے ہیں اور نیکی سے روکتے ہیں منافقین دنیا پرست لوگ برائی کا حکم دیتے ہیں اور نیکی سے روکتے ہیں اس کے برعکس سورہ توبہ آیت نمبر 71 میں ایمان والوں کا ذکر ہے اہل ایمان ایک دوسرے کے ساتھی مردوں یا عورت ایک دوسرے کے ساتھی ہم مشن ہیں ہم کار ہیں بھلائی کا حکم دیتے ہیں بدی سے روکتے ہیں یہ بھی امت کا فریضہ اس کام کے لئے امت کو پیدا کیا گیا سورہ علمران آیت نمبر 110 کہ یہ امت نیکی کا حکم دے بدی سے روکے یہ ہمارے فرائض ہیں اللہ ہمیں ان کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے پھر قرآن بتا رہا ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 77 میں قرآن بتا رہا ہے کہ جھوٹ اور وعدہ خلافی کی وجہ سے اللہ دلوں میں نفاق ڈال دیتا ہے منافقین جھوٹ بولتے ہیں وعدہ خلافی کرتے اللہ نے ان کے دلوں میں نفاق ڈال دیا ہم بھی غور کرے پاکستان ہم نے اللہ کے نام پر بنایا بڑے وعدے کیے تھے اللہ تیرے دین کو قائم کریں گے کہاں گئے وہ وعدے کہاں گئے وہ ارادے اور آج حالت کیا ہم ٹکڑوں میں فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں نفاق کی مختلف شکلیں ہیں جن میں آج مبتلا ہیں قرآن بتاتا ہے سورہ توبہ آیت نمبر 77 میں کہ جھوٹ اور وعدہ خلافی کی وجہ سے اللہ نفاق دلوں میں ڈال دیتا ہے سورہ توبہ آیت نمبر 103 اللہ تعالیٰ فرمانے گے خود من اموالہم صدقتا اللہ کے رسول علیہ السلام کو فرمائے گیا کہنے بھی ان کے مالوں میں سے صدقات لیجئے وہ تو زکیم بیہا وصلی علیہم تاکہ آپ ان کو پاک کریں ان کا تسکیہ کر دیں قرآن بتا رہا ہے صدقات جب پیش کروگے تو دلوں کا تسکیہ ہو جائے گا نفوس کا تسکیہ ہو جائے گا اور یقیناً مال کا بھی تسکیہ ہو جائے گا صفائی ہو جائے گی پھر سورہ توبہ کی آیت نمبر 111 اللہ تعالیٰ نے ایک سودے کا ذکر کیا اعلیٰ ترین سودہ اللہ کو سودے کی ضرورت نہیں اللہ کے فضل کا اعلان بے شک اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے ان کی جانوں اور مالوں کا سودہ کر لیا اس کے عیوث میں ان کے لئے جنت ہے کیا مطلب یہ مال اللہ کا ہے یہ جان اللہ کی ہاں اس کو اللہ کے حکامات کے مطابق اختیار کرنے اور استعمال کرنے کو کہا گیا ہے ہمارے پاس مگر اللہ کہتا ہے میرے حوالے کرو تو میں تمہیں جنت عطا کروں گا اللہ اس سودے کی تکمیل کی مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے جان و مال کو اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی بتائیوی تعریم کے مطابق ہی استعمال کرے تو اللہ فرماتا ہے کہ میں تمہیں جنت عطا کروں گا اس کے بعد اگلی آیت سورہ توبہ آیت نمبر 112 جہاں جنت والوں کی نو صفات کا ذکر ہوا ارشاد ہو رہا ہے توبہ کرنے والے ہیں عبادت کرنے والے ہیں حمد کرنے والے ہیں اور روزہ رکھنے والے ہیں رکو کرنے والے ہیں اور سجدہ کرنے والے ہیں نیکی کا حکم دیتے ہیں بدی سے روکتے ہیں والحافظون لحدود اللہ اللہ کی حدود کی حفاظت کرتے ہیں انفرادی زندگی میں بھی اللہ کے حکامات پر عمل نیکی کا حکم بھی دیتے ہیں بدی سے بھی روکتے ہیں اور رب کی دھرتی پر نافرمانی کو مٹانے کے لئے میدان میں آتے ہیں باطل کے خاتمے کے لئے میدان میں آتے ہیں اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرتے ہیں وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ فرمایے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو بشارت دی دیجئے یہ ہیں جنت والوں کی صفات پڑھئے سورہ توبہ کی آیت نمر 111 میں سعودے کا ذکر پڑھئے سورہ توبہ آیت نمر 112 میں جنت والوں کی صفات کا ذکر آیا اللہ تعالیٰ ان صفات کو مجھے اور آپ کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اس کے بعد سورہ توبہ کی آیت نمر 119 اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اللہ سے ڈرو وَكُونُوا مَعَ السَّعَدِقِينَ اور سچے لوگوں کے ساتھ جڑ جاؤ اللہ کا تقوی اختیار کرنا ضروری ہے لیکن ساتھ اچھا محول مل جائے تو یہ کام آسان ہو جاتا ہے انگلش میں ہم سمجھتے اور کہتے بھی ہیں آمین اس نون بایدہ کمپنی کیپس انسان صحبت سے پیچانا جاتا ہے نا تو نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں گے تو اللہ سبحانہ وتعالی کا تقوی پیدا کرنا ہمارے لیے انشاءاللہ آسان ہوگا آخری آیت پیش خدمت ہے سورہ توبہ آیت امبر 128 رسول اکرم علیہ السلام کی عظمتوں کا ذکر آ رہا ہے اور فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام کے تعلق سے حریصن علیکم بھلائی کے بڑے خواہش مند اور اس سے پہلے فرمایا عزیزن علیہ ما عنیت تم تم پر کوئی تکلیف آتی ہے ان پر گرہ گزرتی ہے حریصن علیکم تمہاری بھلائی کے بڑے خواہش مند ہیں بالمؤمنین رعوف رحیم ایمان والوں کے لئے بڑی رعفت رحمت اور شفقت رکھنے والے ہیں رسول اللہ علیہ السلام چنانچہ جو دین لائے وہ بھی رحمت والا دین اور عافیت عطا کرنے والا دین اور جو تعلیمات ہیں رسول اللہ علیہ السلام کی وہ ہم سب کے لئے سرابا رحمت ہماری تکلیف ان پر گرہ گزرتی ہے وہ ہماری بھلائی کے خواہش مند ہیں معلوم ہوا ان کی تعلیمات سرابا ہمارے لئے رحمت اور بھلائی کا باعث ہیں اللہ تعالی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات پر دل و جان سے مجی اور آپ کو اور تمام مسلمانوں کو سارے عالم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ناظر کرام الحمدللہ کسی درجے میں کچھ مختصر بیان ہوا سورہ توبہ کی چند اہم ہدایات کی حوالے سے اللہ تعالی مجے اور آپ کو انتقادوں پر اور قرآن کی تعلیمات پر زندگی کی آخری سانس تک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ